اللہ سی سٹچ ہوتی ہیں آزاد کشمیر میں ہاتھ دور پہ پاکستان کی بات کریں تو یا تو وہ لیول پہ ہیں یا پھر وہ آپ سے اونچے ہیں یہ پورے آزاد کشمیر اور پاکستان کی واحد جگہ ہے جہاں آپ کا درب سے نیچے ہیں یعنی کہ جو مکبودہ کشمیر ہے وہ نیچے ہیں جرمنی سے آئے ہوئے تھے اچھا پڑے مزے کا کسی آپ سنیں جرمنی سے کچھ لوگ تھے جو نیلم ویلی آزاد کشمیر گھومنے کے لیے آئے تھے اچھا وہ نیلم ویلی کی فیفٹی فور لیکس ہیں چون جیلے ہیں لیکن سیٹلائٹ ایمیجز کے مطابق دو ہزار اکیس میں چون جیلے ہیں اچھا جیے بھائی ادھر کے جو ہیں میرے خل میں آنر ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کی جگہ اور یہ نیچے ادھر ابھی کام کر رہے ہیں لوگ سر یہ آہ میں ایکسپین کرتا ہوں یہ آزاد کشمیر کا سب سے خاص مقام اس طرح سے کہ آپ کو جتنی بھی ایلو سی سٹچ ہوتی ہیں آزاد کشمیر میں ہاتھ دور پر آپ پاکستان کی بات کریں تو یا تو وہ لیول پہ ہیں یا پھر وہ آپ سے اونچے ہیں یہ پورے آزاد کشمیر اور پاکستان کی واحد جگہ ہے جہاں آپ کب سے نیچے ہیں یعنی کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ نیچے ہیں اور جو آپ یہاں سے چیز دیکھ سکتے ہیں وہ پورے آزاد کشمیر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نیلم ویلی کا چلیانہ پوئنٹ زفرہ باس اس میں لگتا ہے ایک گھنٹہ بیس منت صحیح نیلم کا پہلا پوئنٹ ہے اور اس طرف کا جو یہ چلیانہ ہے اس طرف جو مقبوضہ کشمیر اس کو ٹیٹوال گیتے ہیں وہاں بھی سہیہ آتے ہیں گرمیوں میں لیکن یہاں جو لو سی توریزم کا شوق رکھتے ہیں سب سے زیادہ سہیہ اس جگہ آتے ہیں یہ مین پوئنٹ ہے کشمیر کا لو سی مین پوئنٹ سب سے خوبصورت پوئنٹ جہاں سے بہو نیچے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بڑی آسانی سے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگر یہ بھائی تھوڑا سا آ گیا کہ انگل دکھا سکیں نیکسٹ ایر اب جب یہاں پہ آئیں گے تو ابھی آپ روڈ سے ایک بھی ہو کرتے ہیں یہاں سے یہ پروسنگ پوئنٹ ہے بریج ہے اس کے بلکل برابر چلے جائیں گے اور بلکل ان کو اپنے لیول سے دیکھ سکیں گے صحیح اور جو وہ نظارے ہوں گے ان کی روزمرہ کی ایکٹیوٹیز وہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے جو ابھی آپ نہیں امیجن کر سکیں گے دیکھ کے امیجن کریں گے نیکسٹ ایر انشاءاللہ نیکسٹ ایر پاکستان سے دنیا بار سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو جی جی یہ سب سے خوبصورت پوئنٹ ہے آپ جا خونزہ گلگت سکردو میں جاتے ہیں خوبصورتی دیکھنے کے لیے صحیح بات ہے یہ واحد جگہ ہے جہاں آپ دیکھ کے نظارے کر سکتے ہیں لیکن آپ وہاں جا نہیں سکتے تو یہ جہاں آپ جا نہیں سکتے اس کے احساس منفرد ہوتا ہے بلکل یہ بات ہو رہا ہے یہاں پہ ہے وہ کئی نہیں ہے صحیح انشاءاللہ اور جیسے یہ بھائی دیکھیں ابھی نیچے یہ کام بھی کر رہے ہیں یہ صحیح ماشاءاللہ انشاءاللہ جی اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں اور یہاں پہ سب سے بڑی بات کی دیکھیں نا یہاں پہ بیچیک ویڈیو بنائیں گے نا لیکن آپ ازاد کشمیر میں خاص طور پر جب نیل امیلی میں آتے ہیں آپ کو یہ ٹینشن ہی ہوتی ہے اگر میری گاڑی خراب ہوگی میں کیا کروں گا میرے پیسے ختم ہوگی میں کیا کروں گا میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے کوئی بیمار ہو جائے کیا کروں گا یہاں کے اتنے اچھے لوگ ہیں میں اپنی باتیں گا رہا رہا ہے میں نیل امیلی میں نیل امیلی سنی ہوں لیکن نیل امیلی کے لوگوں کی بات کروں اپنے ایکسپینینس یہ لوگ فری آف کوسٹ آپ کو رہا ہش بھی دیتے ہیں گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کو گاڑی ٹھیک کروا کے دیتے ہیں تب تک آپ کو اچھی جگہ سٹے کرواتے ہیں فری آف کوسٹ صحیح آپ کو بھاس جاؤ برک ہو جائے یا ہوتل میں بکنگ نہ ملے رش زیادہ ہوتی ہے سیزن میں آپ کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں فری آف کوسٹ تو اس طرح کے لوگ آپ کو کہاں ملیں گے کہ 24-7 آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے اپنی جانی اور مالی طور پر مست ٹائم کچھ سیاہ تھے جرمنی سائے ہوئیتے ہیں اچھا بڑے مزے کا کسی آپ سننے جرمنی سے کچھ لوگ تھے جو نیلم ویلی آزاد کشمیر گھومنے کے لیے تھے اچھا وہ جب باہر کسی فورن کنٹری میں ٹراول کرتے ہیں یا پاکستان کے کسی علاقے میں بہت زیادہ ایکسپینس آتے ہیں اور اس کا کھانا پینہ بھی تھا اور تمام طور پر فسیلیٹیز ہوتی صرف اور صرف چھے ہزار میں ایک برنا نیلم ایری گھوم سکتا ہے اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے جنت پرنیا میں ہے اور ایک اور بات نیلم ویلی کی 54 لیکس ہیں 54 جیلے ہیں لیکن سٹلائٹ ایمیجز کے مطابق 2021 میں جو ہیں 54 جیلے ہیں لیکن ابھی جہاں تک عام آدمی کے ایکسس ہے وہ صرف چار ہیں انشاءاللہ آپ سوچیں اور امیجن کریں کہ جب دیلہ ملی ہے بھی پانچ فیصد ایکسپلور ہوا ہے جب مزید ایکسپلور ہوگا تب کیا جنت ہوگی ہے کیا نظاری ہوں ماشاءاللہ یہ تو خیر ناظرین ہے ہمارا یعنی ایکسپیرینس ابھی تک دو دن کا جو ہے کمال کا یعنی ان کا اخلاق ہے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور صحیح گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ادھر کے جو رہائش ہے بالکل مناسب ہے اہاں جی اس سے کہہ سکتے ہیں یعنی اتنے تھوڑے کس میں کاؤنٹ ہوتا ہے نہیں بالکل اور وی آئی پی رونگ آپ کی گاڑی کا گاڑی کا فیول یہاں پہ دس بارہ ہزار کا لگ جاتا ہے ہاں جی یہ چیز دیکھیں یعنی ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا تقریباً بیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ ہمارا پیٹل خرچ ہو چکے لیکن لیکن ہمارا جو ادھر صاحب سے زیادہ آپ اگر ماری ایک پوائنٹ اس میں لے لیں لوگ ڈرتے ہیں حاصل طور پر ونٹر ٹورزم ہشتی نہیں نکلتے کہ وہ باہر نکلتے ہیں بارت باری ہوتی ہے گاڑیاں فس جاتی ہیں لوگ بعض اوقات سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں ان کو جانی اور مالی طور پر ایک خوف و فکر لگی رہتی ہے یہاں نیلم ماری اللہ معاف کریں ماری کا ایک جو سانیا ہوا مل رہا وہ آمارے سامنے آئے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ فور بے ٹو ہوتی ہیں یہاں برف میں چلنے کے قابل نہیں ہوتی بلکل تو ہماری جو ازاد کشمیل ٹوریسٹ پولیس ہے وہ لوگل انتظامی اور حاصل طور پر لوگل لوگ لوگل لوگ گھروں سے نکلے نیلم ویلی کے انہوں نے سیاہوں کو گھر ٹھر آیا ازاد کشمیل ٹوریسٹ پولیس ایکٹیوئی ان کو ریکاور کیا اور آرمی سے کانٹیکٹ کیا سیاہوں کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے نیلم ویلی سے اسلام آباد پہنچھا آپ باحفاظت ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات پھر اس طرح خاری سے اس کے علاوہ ساتھ نیلم ویلی میں جب آپ آتے ہیں اگر آپ کا موبائل اکثر آپ دیکھیں نا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے جب آپ اس طرح کسی گیدرنگ والی جگہ پہ جاتے ہیں آپ کا فون چوری ہو جاتا ہے بلکل نیلم ویلی میں جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو چیزیں وہ آپ کو دنیا بار میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی یہاں پہ آپ کا فون ڈی ایس ایل آر پرس یا کوئی بھی قیمتی چیز رہ جاتی ہے تو وہ وہاں یہاں سے ٹوریسٹ پولیس باقاعدہ ٹی سی ایس کے ثروہ آپ تک پہنچاتی ہے کیا بات ہے بہت سی مثالیں ہیں واقعی وہ یہاں پہ بار کرتی کہ ایسا یعنی ایک دکھاو میں ایک بھی ایسا سانے ابھی تک نہیں ہوا کہ کسی کا کوئی چیز ادھر رہ گئی یا کسی ہوتل میں یا کہیں بھی اور ادھر ابھی مزید بن رہی ہے پوری مارکٹ بن رہی ہے یہاں پہ اچھا آپ کو یہاں پہ نیکس چب آئیں گے نیچے گراؤنڈ دیکھنے کو ملے گا فیمبلیز کے لیے سیٹنگ کے پیسٹی ہر چیز ایک محول بنے گا پھر آپ بڑی نیکس لیول پہ اس کو آپ انجوئی کر سکتے ہیں آپ سب لوگ ایجے کے ٹوریسٹ پولیس کا فیس بک پیج وزٹ کریں اس میں باقاعدہ رویوز ہیں جن لوگوں کا سمان ان تک پہنچا ہے وہ ویڈیو کی صورت میں میسج جھوڑتے ہیں کہ شکریہ اور ہمارا کیسا ایکسپرینس رہا کیسے ہم تکیز پہنچی کہ باقاعدہ نہیں نہیں مزا کریں بلکل اگری ہم نے یہاں کے لوگوں کی مثال آپ کو نہیں ملے گے نہیں ویسے ہم نے دو دن میں جو ہم نے نوٹ کیا وہ ماشاءاللہ ہمارا بیسٹ ایکسپیٹینس ہے سر کشمیر کو پاکستان ملانے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک سکھی کے دو پہلے ہوئے ایک ہی حصہ ہے ہمیں دفتی سبات کا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے ذریعے انتظام یہ خطہ ہے تو ہمیں ازادی محسوس ہوتی ہے آپ کے اس طرف دیکھیں ہم تو یہ چیز نہیں ہیں صحیح بات ہے بلکل فیسیلٹیز آپ دے دیں لیکن وہی بات ہے آپ کسی کو سونے میں بھی تول دیں ایک روم میں بند کر دیں تو اس کو پھر ازاد تو نہیں کہا سکتے وہ خوشکل نہیں ہو سکتا جو ازادی ہے جو ازادی اسحارے رائے ہیں ہمارے پاس جو سچ کہنے کی ازادی ہے اختلاف کرنے کی ازادی ہے ہم اپنی بات کبھی کبھی کسی چیز اختلاف نہیں ہوتا پاکستان سے تو یہ جو ازادی ہے یہ ادھر نہیں ہے یہ اللہ کا خاص کر رہا ہے ہم پر اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اس طرف آپ لوگوں کا طرز زندگی دیکھیں اس طرف آپ کو خلہ گھلا دیکھنے کو ملے گا آپ کو کبھی بھی ادھر شور نہیں دیکھنے کو ملے گا خاموش لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زبردستین کو یہاں پر قید کیا صحیح کوئی شور شرابہ نہیں شادی ہوگی وہ بھی بڑی خاموش سی ہوگی اچھا کوئی بھی اکٹیویٹی ہوگی بہت خاموش ہوگی جبکہ اس طرف آپ دیکھیں خلہ گھلا ایک رونک لگی ہوئی ہے آپ اس طرف جو مقبوزہ کشمیرہ دیکھیں بلکل خاموش ہے کوئی رونک نہیں کوئی کچھ نہیں سر بہت مربانی شکریہ سر خیار رکھی اوکے سر اللہ حافظ